ایمینکیشن آئی ٹی آپ کا آپ کے پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو دو پروجیٹس کے حوالے سے کام شروع کرنے کا منصوبہ بنائے ایک سواد کے اندر آئی ٹی پارک اور دوسرا جو فور جی انٹرنیٹ کی سہورت ہے وہ سواد کے لوگوں کو دینا تو میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک اور میں مبارک بات بھی دیتا ہوں آئی ٹی منسٹری کو کہ اس سال اپریل تک اگر ہم آئی ٹی کی پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھے تو فورٹی سکس پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس پہ بھی میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہی امید ہے کہ پاکستان میں جو پوٹینشل ہے اور جو ایک ہم نے اس سیکٹر پہ بالکل انویسٹ نہیں کیا تھا جو ماضی میں ہمیں یہاں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسس دینی چاہیے تھی جو کنیکٹیوٹی دینی چاہیے تھی جو یہاں پہ صلاحیت تھی یا پوٹینشل تھا اس کو ہم نے ایکسپورٹ ہی نہیں کیا تھا اور جس طرح کہ ہمارے فگرز آ رہے ہیں تو آپ کو اگر ہم اپنے امسائے ملکی بھی مثال لیں جنہوں نے بلینز آپ ڈالرز آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایکسپورٹس ہوتے ہیں تو ان کے بھی یہی حالت تھی ماضی میں کچھ عرصے پہلے لیکن جب انہوں نے اس سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ شروع کر دی تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی آپ کے آج کل آپ ای کامر سیکٹر پوری دنیا کے اندر اور ابھی ایمیزون بھی پاکستان آ گیا لیکن اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو آپ نے لوگوں کو انٹرنیٹ کی بہترین سہولت دینی ہے آئی ٹی نے بہترین انفرسٹر دینا ہے اپنے لوگوں کو اوپر انویسٹ کرنا ہے اپنے جو آئی ٹی کی یہاں پہ ایکسپورٹ ہم بڑھا سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے ہم بڑا فائدہ دے سکتے ہیں اسی سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت حکومت کی یہی پرائیورٹی ہے میں یہاں پہ دو پرائیورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے منشٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ پرائی منشٹر صاحب ہمیشہ کیبینٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جو محروم حلاقے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو آپ فوکس کریں کہ اکیس فی صدی میں اگر کہیں پہ لاکڈاؤن کی بات ہوتی ہے تو ان کو اپنی کس طرح وہ انٹرنیٹ کی سہورت ہی نہیں ہوتی تو آپ بچوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گھر پہ آپ بیٹھ کے کلاسز آٹینڈ کریں تو یہ بنیادی چیز تھی پرائی منشٹر صاحب نے کمزور اور محروم طبقہ جو ہوتا یا پیچھے رہ جانے والا علاقہ اس کو فوکس کرنے کا کہا پہلے تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کو سوات کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک سال کے عرصے میں پورے سوات کے اندر آپ کو یہ سہولت محسر ہوگی نصب آپ کو فورجی کی سہولت ہوگی بہترین کنیکٹیوٹی آپ کو ملی گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پارک جس طرح کہا گیا کہ ایک آئی ٹی پارک کے اوپر تو ہم نے شروع کر دیا لیکن دو اور وہاں پہ چاہیے تو آپ نے تو سوات کے صلاحیتوں کو دیکھ لیا اور مجھے امید ہے کہ جو دو آپ نے وہاں پہ ضرورت مزید محسوس کی ہے یہ دو مزید آپ وہاں پہ پارک دیں گے اس کے ساتھ میں در لور در اپر چترال ملاکن شانگلا ان علاقوں کے لوگوں کیلئے بھی ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کا پروجیٹ تقریباً چار پانچ مہینے کا جو چار پانچ مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت علاقے ہیں وہاں پہ یہ لوگ اپنے جو نوجوان طبقہ ہے وہ ویڈوز بناتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں آج کل تو ہماری یوٹیوبرز بھی بہت آگئے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ گھر بیٹھئے وہ کس طرح اپنا بزنس چلا سکتے ہیں ایک کامرز کا دور ہے یہاں پہ گھر بیٹھے آپ اپنا کوئی کام شروع کر سکتے ہیں دنیا میں آپ ایک پاکستان کیلئے بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور ان علاقوں کیلئے اپنے گھر کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں ایک اور جو بڑا بنیادی مسئلہ جہاں پہ پرامنیسٹر صاحب ہمیشہ کہتے تھے اور منیسٹر صاحب کو یاد ہے کہ اس کے حوالے سے ہماری بڑی میٹنگز بھی ہوئی کہ جو ہمارا سابقہ فاتا ہے ایکس فاتا تو وہاں پہ کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہے انٹرنیٹ ایکسس بڑا ضروری ہے ان کیلئے وہ پیچھے رہ گیا تھا تو میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چیس سو ستاون کلومیٹر کا ہمارا وہاں پہ بھیج گیا اور تقریبا نو سو دس کلومیٹر کا ایک نیا پراجیکٹ شروع کیا گیا ہے تو انشاءاللہ جو کہ جنوری دوہزار اگلے سال بائیس تک مکمل ہو جائے گا تو یہاں پہ پورا جو ہمارا سابقہ فاتا ہے ان کو بھی یہ سہولت مویسر آئی گی اور وہ بھی اس ترقی کے دور میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے محرومیوں کا ازالہ ہوگا ساتھ میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں آئیٹی منسٹری کا کہ پرام منسٹر صاحب نے جو چے جو ساؤت بروچستان جس کو ہم کہتے ہیں جو ڈسٹرک ہے کیچ ہے زیارت ہے آواران ہے یہ جو علاقے تھے ہمارے وہاں پہ پانچ سال سے بارہ کا جارہا تھا کہ کوئی بنیادی جو سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی تھی تو اس کی بحالی کا بھی نوٹیفکیشن ہوگی اور ساتھ میں ان کے پروڈیٹ کی منظوری بھی ہوگی تو انشاءاللہ ان علاقوں کو بھی ہوگا میں یہاں پہ فوکس کر رہا تھا ان علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حکومت کی ترجیح ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ جب یہ سہولت جائے گی تو آپ کو ہمارے جوانوں کو زیادہ علم ہے جو ہمارے یہاں پہ رپورٹرز وغیرہ بیٹھے کہ ان کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں اور انشاءاللہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے ایک دفعہ پھر میں آئی ٹی منسٹری کا منسٹر صاحب آپ کا تہی دل سے مشکون ہوں اور مبارک بات پھر دیتا ہوں بلکہ دو تین اور خوشخبری بھی آپ کو سناتا ہوں کہ نصب یہ کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ بڑی پاکستان کے اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے جو آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہے پاکستان کے ایکسپورٹ بڑے ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئے چار جو بڑے ہماری فصلے تھی اس میں سے تین جو ہے وہ ریکارڈ گروت ہوئی اور پیداوار ہوئی پروڈکشن ہوئی پھر اس کے ساتھ ہمارا اس وقت دس ڈیمو کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا جی ڈی بی گروت آگے جا رہا ہے تو یہ چیزیں ہوگی انشاءاللہ اس سے پاکستان ترقی کرے گا امیزون جب پاکستان ہے تو آپ نے اس چیز کی مزید ضرورت محسوس کر دی ایک کامرس میں بڑا پوٹینشل ہے اور منسٹری اس وقت اس کے اوپر کام کر رہے جو ہمارا پیمنٹ گیٹوئے ہے جو ہمارا سلوشن ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو پروائیڈ کر دے تاکہ ہمارا سٹارٹ اپ ہے جو ہمارا ایک کامرس کا نوجوان کام کر رہے ہیں ان کو جو مشکلات آ رہی ہے اس کا ازالہ ہو اور اگر ہم نے یہ کیا اور جو کہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی جو فورکاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کا گروت آ رہا ہے اس سیکٹر میں بھی تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہی آئی ٹی سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کے نصف ایکسپورٹ بڑھائے گا بلکہ پاکستان کے کانومی میں سب سے بڑے کنٹریبیوٹر کے طور پر سامنے آئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ